ہیلو ایبریون کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو رادے رادے اور جائماتا دی کیسے چل رہے ہیں آپ سب لوگوں کے نو راترے والے فاسٹ اور رج جو لوگ بھی پورے نو دن رکھ رہے ہیں ان سب کے لئے بہت 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 ہائی بھائی کیونکہ بہت ہی ہارڈ کام ہے پورے نو دن کا برت رکھنا میں تو نہیں رکھ پاتی تو میں تو دو ہی دن کا برت رکھتی ہوں باقی میرا بیچ میں پڑ جاتا ہے منڈے کا فاسٹ تو ابھی دن کی شروعات میں نے کی ہے بیسل سیٹس کے ساتھ اور میں آپ دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا بڑیا ہے کیٹو فرینڈلی ہے ویگن ہے اور کیلشیم رچ ہے گلوٹن فری ہے بہت ہی بڑیا چیز ہے آپ لوگ ضرور لینا ہنڈڈ پرسن کام کرتا ہے آئرین بہت اچھا ہے پروٹین بہت اچھا ہے پائیبر بہت اچھا ہے کیلشیم بہت اچھا ہے تو ضرور لو بہت آسان ہے دیکھو اگر چھوٹی چمچ ہے تو ایک چمچ بھر کے لینا اور جگ اگر بڑی چمچ ہے تو آدھا چمچ لینا میں تو آدھا چمچ ہی لے رہی ہوں اور بیسل سیڈ کا کیا ہے کہ چیہ سیڈ کو فولنے میں لگتے ہیں تین چار گھنٹے کا سویں ٹھیک کم سے کم دو گھنٹے تو لگتے ہیں لیکن بیسل سیڈ کو بس آپ پانچ دس منٹ دو یہ بلکل اچھے سے فول جاتے ہیں تو میں نے کیا کیا کہ ایک گلاس کیا گرم پانی اس میں ڈالا تھوڑا سا اورگینک شہد اور اپنے کپ میں میں نے ڈالے آدھے چمچ بیسل سیڈ اور شہد کو میں اسی لیے چھان لیتی ہوں کیونکہ ویسے تو یہ مطلب ٹھیک ہوتا اورگینک شہد ہے تو ساف ہی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی چیٹیاں چڑھ جاتی ہیں میرے ڈبے میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے میں چھان ہی لیتی ہوں کیونکہ میرے من میں یہ بہم رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ مطلب آ جائے شہد کے اندر تو چھاننے میں برائی نہیں ہے کچھ بھی تو یہ میرا تیار تھا بیسل سیڈ کا وارٹر اور یار بہت ہی بڑی چیز ہے میں اس کو کچھ دنوں سے لگاتار لے رہی ہوں اسے پینے کے بعد پیٹ اچھے سے ساف ہوتا ہے تو جب پیٹ اچھے سے ساف ہوتا ہے نا تو آپ کے پیٹ کی چربینا دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتی جاتی ہے تو یہ بڑیا فیٹ کٹر درنک ہے اور اسے بھی لیتے ہو نا تو آپ کو بھوک نہیں لگتی ایٹ لیسٹ ایک گھنٹے تو بلکل بھی نہیں لگتی تو بس یہ چیز کا دھیان لکھنا جو کچھ بھی کھاؤ جو کچھ بھی پیو سلولی سلولی کھانا اور سلولی سلولی پینا تو یہ پینے کے بعد پھر میں نے گھر گی ساف سفائی کی نائد ہوئی اپنی پوجا کی اوپ اس کے بعد میں آگی تھی کچھن میں پتیدر سے پوچھا کیا کھائیں گے آپ کیونکہ آج سنڈے کا دن تھا یہ سنڈے کے دن کا بلاغ ہے تو جو بھی میرے بیٹے کو پوہ بہت زیادہ پسند ہے پسند تو مجھے بھی بہت زیادہ ہے اور جب ہم تینوں ایک ساتھ ہوتے ہیں نا جیسے کیا آج سنڈے تھا تو ہم تینوں ایک ساتھ تھے گھر پر تو اس نے بولا کہ ممی پوہ کھانا ہے پتیدر بولے ٹھیک ہے پھر پوہ بنا دو تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مج مجھے تو بہت زیادہ پیسے بھی ہر وقت پسند ہے اور ایزیلی بن بھی جاتا ہے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو میں آگئی تھی کچھن میں سبجیاں کٹیں ایک طرف بنانے کو رکھ دیتی چاہے اور آج کل ہاتھ پر ہمیں تھوڑی سی بے چینی گھبرہ ہٹ سی ہو رہی ہے میرے ساتھ کیا ہے کہ جو منتلی ڈیٹ ہے وہ آنے کے لگ بھگ ایک ہفتے پہلے سے میری بوڈی میں عجیب سی گھبرہ ہٹ سنسنہ ہٹ بھاری پنسہ درد ب چینی یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے مطلب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والی میری ڈیٹ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوتا ہوگا نا پتہ نہیں یار میری جاننے میں کم لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے بہت میرے ساتھ کچھ جادہ ہوتا ہے ہوتا تو میری سسٹر کے ساتھ بھی ہے بہت اور لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو بس وہی ہے کہ میں آگئی تھی کچھن میں تو میں بنا رہی تھی بریک فاسٹ میں نے کٹ لیا پتہ کو بھی ٹماٹر اور شملا میرچ ہری میرچ اور میں نے پ ماتوؑ دورگوں میں ہم لوگ پیاج نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہ پنduڑ ہو میں بھی پیاج بگرہ نہیں کھاتے اور شرادوں میں بھی ان سب چیزوں کو دھیان رکھتے ہیں اور لیسن تو میرے گھر آتا ہی نہیں Manual empre km بھی نہیں کھاتے تو لیسن تو خیر مجھے بھی پسند نہیں ہے کھانا کبھی کسی چیز میں ڈلا ہو مارکٹ کی تو کھا لیتی ہوں لیکن میں گھر میں لے کر نہیں آتی اور نہ ہی میں بناتی ہوں یہ سب چیزیں اور پیاج کی اگر میں کوئی ایٹم بناتی بھی ہوں تو وہ میں ایسے بناتی ہوں کہ صرف اپنے اور ہنو کے لئے بنا لیا جب ان کو نہیں کھانا ہوتا ٹھیک ہے تب بناتی ہوں ورنہ تو میں بنا پیاج کا ہی کھانا بناتی ہوں اور میرا جو ریگولر یوز ہے نا میں اس میں بھی بنا پیاج کا ہی کھانا بناتی ہوں کیونکہ مجھے بار بار دو طریقے سے کھانا بناو کیا ہم تین لوگ تو ہیں گھر کے اندر اب اب اس میں بھی پہلے بنا پیاج کا بناو پھر پیاج کا تو میں بھی بنا پیاج کا ہی کھا لیتی ہوں مجھے اب عادت ہو گئی ہے حالانکہ شادی سے پہلے میرے پیہر میں زیادہ تر سب چیزوں میں پیاج ڈلتی تھی تو مجھے عادت تھی بڑھ شادی کی بعد میرا چھوٹ گیا اور ویسے بھی ہم لیڈیز لوگوں کو تو ایڈجس کرنا پڑتا ہے پھر دیرے دیرے عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہی سب چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا نا یہ تو پھر میں نے وہی نورمل مسالے ڈالے اس کے بعد میں نے اس میں سبجیوں کو فرائی کیا اور پوہے کو اچھے سے دھو لیتی ہوں میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پوہے کو اچھے سے دھوتے نہیں ہیں تو ان کا پوہہ کھلا کھلا نہیں بنتا لیکن بس ایسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا گیلا کیا اور بنانے کو رکھ دیا بٹ میں تو پروپر دھوتی ہوں پوہے کو بہت اچھے سے اس کے بعد پوہہ ساپ بھی ہو جاتا ہے اس کا ایکسٹرہ جو بھی اس میں گندگی پاورڈر وارڈر ہوتا ہے نا وہ سب نکل جاتا ہے اور پوہہ فول بھی جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلوری کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے ڈیلی بھی کھا سکتے ہو اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا نا ویٹ لاؤس کرنا آج سے لگ بھک تین سال پہلے تو میں اس وقت رات کو ڈینر میں بھی پوہہ ہی کھاتی تھی یا پھر اپما کھاتی تھی لیکن میرے ساتھ ایک دکت ہے کہ جب میں اس وقت میں رات کو اپنے لئے اکھیلے اپما بنا لیتی تھی کیونکہ میں نیچے ہی رہتی تھی مطلب ساس اور دیورانی کے ساتھ تو وہ رات کا کھانا دیورانی بناتی تھی تو جو کچھ بھی بنتا تھا تو وہ ہی بناتی تھی میں اپنے لئے الے اپما بنا لیتی تھی کیونکہ میرے پتی کو اپما پسند نہیں ہے میرے بچے کو بھی اپما پسند نہیں ہے سرف مجھے ہی پسند ہے تو حالانکہ میرے پتی یہ پھا لیتے ہیں پر میری بیٹا میرے بیٹا تو بلکل بھی نہیں کھاتا اپما تو وہ مجھے اپنے لئے الگ سے ہی بنانا پڑتا ہے تو یہ میرے لئے بہت زیادہ سمسیہ والی بات ہو جاتی ہے لیکن اپما بھی بہت زیادہ ہیلپپول ہے ویٹ لاؤس میں اور پوہا بھی بیسے تو نا ویٹ لاؤس کے لئے بہت سارے چیلے چلتے ہیں لیکن میرے یہ سمسیہ یہ ہے کہ میرے گھر پر چیلہ سب کو کم پسند ہے تو بھائیہ جو سب کے لئے گھر پر بناتی ہونا میں زیادہ تر وہی کھائیتے ہیں لیکن میں نے جلدباج بھی بناتے تھے تو کسی نے بھی نہیں کھائے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں پیس جرح سے میں نے ہی کسی کو چھے نہیں لگی بنا سب جگے تو اب میں نے سبجے کاٹی ہیں اور اب اس کو فرائی کر کے پھر سے بنا رہی ہوں اور آل دوپر کے لنج میں اسی کو فنش کرتے ہیں ٹھیکے رات کو دیکھیں گے کیا بنانا ہے آپ لوگوں نے لنج میں کیا کھایا کمنٹ کر دیں مجھے زیادہ کھلاب اور یہ سبجیاں جو کاٹی تھی اس میں یہاں کو کر رہی ہوں میں پھرائی دیاریک لائے بھی دکھا رہی ہوں تھوڑے سے مسعلے بھی حد کر دیں ان سبجیوں کی خواب سے ویسے تو اس میں مسعلے ٹھیک تھے بات اب سبجیوں کی کھانے کے عادت پڑھ گئے نا سب کی سب چیزوں کی تو اس میں مجا نایتا دینا سن ٹھیکے تو یہ صبح میری کوہی والی بھی کڑائی ہے جس میں میں نے تو کوہی بنایا تھے Patathar Тawal خواہی کرنا ہے پہل کو رات کو میں سوچ رہی ہی کڑی بنانے کی میں نے اس لئے چھوڑا سا کہی کڑی کے لئے نا دہی باہر چھوڑ دیا تھا یہ رہا کر رات کو جس سے یہ کھٹا ہو جائے تو بھی دیکھوں گے کڑی بناؤں گے شام کو ہنو کو جانا ہے برڈے پارٹی میں بیسے تو کل اس کا لاسٹ پیپر ہے بٹ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے جانا ہے ایک دو اس کا برڈے ہے پیپروں کی سکارٹنگ میں میں بھی ایک برڈے پڑا تھا پٹ پینوں سے بھی جانا ہی تھا اور اب وہ کہہ رہا ہے میں جلدی سے شیبت ختم کرتے برڈے پارٹی میں جاؤں گا تو وہ تو چلا ہی جائے گا دیکھتے ہیں میں اور کتی دیو رجائیں گے کیا بنانا ہے تیار ہو گئے ہمارے پولا پیڑے پیڑے درست کلے اور اب یہ دیکھنے میں کتنے یاد ہے یمی لگ رہے ہیں تو میں سرف کر لوں گی ایک ساتھی کھا لیں گے ساتھی کھا لیں گے تو چلو لیں گے آج نا ہم نے صبح کا بریک فرسٹ جو پر کا لنچ تینوں نے ساتھی کیا تھا تو ایک ہی پلیٹ میں لے کر بیٹھ گئی مجھے بہت مز آتا ہے ساتھ میں کھانے پینے میں اس کے بعد میں میں نے شام کو ایونگ باگ کی تھی آج صبح مارننگ میں نہیں ہو پائی تھی کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو میں تھوڑا ساتھ لیٹ ہوتھی تھی اس کے بعد رات کا دکھا رہی ہوں اور یہ جو میری ملائی کا میں گھی نکال رہی ہے یہ دو دن سے میری کڑائی رکھی ہے حالانکہ میں جس دن ملائی ڈالتی ہوں نا کڑائی میں اس دن گھی نکال لیتی ہوں لیکن ہنو کے اگزامز کی ویسے مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا تو ایک طرف میں نے کڑی کی پکوڑی بنائی اور دوسری طرف میں نے گھی نکالا کڑائی سے تو بس میں نے تھوڑی سی ہی کڑی بنائی تھی اپنے اور پتی دیو کے لائک اور وہ ختم بھی ہو گئی دو کٹورہ قریب کڑی بنی تھی اور ایک ایک کٹورہ ہم دونوں نے کھالی وہ رات کو ہی ختم ہو گئی تھی ورنہ میں نے پہلی بار اتنی کم کڑی بنائی تھی ورنہ میں ہمیشہ یہ کڑائی بھر کر بناتی ہوں میری کڑائی بہت بڑی ہے ایسے ویڈیو میں پتہ نہیں چلتی بہت گہری ہے بہت بڑی کڑائی ہے میں پوری بھر کر ہی بناتی ہوں اس کے بعد میں نے ملائی میں سے گھی بھی نکالایا تھا تو گھی جھانا اور یہ جو مومن میں آپ کو چھان کر یہ جو اوپر چلنی میں ہے نا اس کو میں مومن بولتی ہوں اس کو نا تھوڑا سا پانی ڈال کے مطلب فلانے کو رکھ دو اور اس کو پیس لوگے نا تو بلکل مارکٹ والی گریوی بن جاتی ہے اور بہت ہی بڑی پانیر اور بہت ساری ریسپیز میں آپ اسے یوز کر سکتے ہو میں تو باتی بگرہ بھی جو مناتی ہوں اس میں بھی اسی کو ڈال دیتی ہوں بہت ساری ریسپیز میں یہ یوز ہو جاتا ہے تو بہت ہی مطلب ایک ہی چیز سے کافی سارے کام ہو جاتے ہیں گھی بھی نکل جاتا ہے مومن بھی ہیز ہو جاتا ہے کچھ بھی چیز بیس نہیں ہوتی کچھ بھی چیز فکتی نہیں ہے اور ایک ہی برتن میں کام ہو جاتا ہے میرا تو میں تو ایسے ہی گھی نکالتی ہوں ادھر نا پھر میں نے چار روٹی سکھیں تھی بس دو اپنی لے دو پتی دیو کے لیے اور رات کو فروٹس نہیں کھاتے ہیں نا اور ابھی سلاد والی ویجیٹیبلز ہیں نہیں اب میں آج مانگاؤں گی پتی دیو سے تو دو روٹی میں نے اپنی لے سیکھ لیں تھی اور دو پتی دیو کے لیے اور ساتھ میں کڑی تیار تھی ہنو آیا تھا دوستوں کے یہاں سے اس کے بعد پھر اس کا جو لاس پپر تھا نا انگلیش کا نیکسٹ ہے اس کی تیاری میں لگیا تھا وہ جو کچھ بھی اس کا بچہ تھا اور میں کھانا لے کر بیٹھ گئی تھی اس کے بعد میں نے کھانے کو اچھے سے چوا چوا کر کھایا مجھے کڑی بہت زیادہ پسند ہے اور ضرور کھانے چاہیے آپ سب لوگوں کو بہت ہیلپل ہوتی ہے اور بہت سارے پائدے ہیں کڑی کھانے کے اگر سردی ہے تو گرم گرم کڑی کھاؤ ملکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد کھانا کھانے کے آدھے گھنڈے بعد میں نے کھایتا اپنا یہ بیٹھ لاؤس چورن آپ دیکھ رہو نا کتنا سا بچا ہے یہ میں نیا بناوں گی بھی لیکن یہ جو 15 ڈیس کا بیٹھ لاؤس چیل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کی پروپر الیکسی ویڈیو ڈالوں گی سچورن کی کیسے بنانا ہے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے میں پچھلے کئی سالوں سے کھا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا بریک لے لیتی ہوں کبھی بیچ میں لیکن یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے فیٹ لاؤس بہت اچھے سے کرتا ہے جوائن پین وغیرہ ٹھیک کرتا ہے بیٹ لاؤس کرتا ہے کونسٹیپیشن بھی ٹھیک کرتا ہے اس کو ضرور چھوڑا ہے میں کونسا سپلیمنٹ لیتی ہوں تو دیکھو بی ٹویلو کے لیے میں یہ لیتی ہوں نیورو بیئن کا ایک ٹیبلٹ جیادہ تر میں ایک ایک دن چھوڑ چھوڑ کر لیتی ہوں بہت اگر آپ کو جیادہ نربز کی دکت ہے نربز سسٹم میں کوئی بھی پرابلم ہے نسیں کھچ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کی کوئی دکت ہے نسوں میں کھچاب بگرہ رہتا تو آپ اس ٹیبلٹ کو ڈیلی بھی کھا سکتے ہو صبح کھالی پیٹ بھی لے سکتے ہو اور بریقفاسٹ کرنے کے بات بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے اسے صبح ہی لینا ہوتا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کے علاوانہ میں کیلشم کا سپلیمنٹ بھی لیتی ہوں لیکن وہ ٹیبلٹ میرے بھی ختم ہو گئی ہے تو میں کچھ دنوں سے چونے کا پانی لے رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کو لیتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے سپلیمنٹ تو یہ بھی نیتا جی نے پوچھا تھا ہالانکہ میں اسے بہت بار بتا چکی ہوں اور یہ بھی میرا ختم ہی ہونے والا پانچ ٹیبلٹ آ گئی ہیں تو بس میں یہ ہی بتا رہی تھی اس کو نیورو بین پورٹ کے نام سے آپ کو مل جائے گا کہیں بھی کسی بھی میڈیکل شاپ پہ مل جائے گا بہت ہی ایزیل مل جائے گا اور زیادہ مہنگا بھی نہیں آتا میں آپ کو بتاؤں اس کی ریٹ کیا ہے ایکشولی نا اس کا جو ریٹ ہے نا وہ فٹ گیا ہے مطلب جب ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں نا تو زیادہ مہنگا نہیں آتا یہ ایسے یہ ٹھیک سے پتا نہیں چل رہا میرے کو کیونکہ فٹ گیا ہے یہ بہت یہ زیادہ مہنگا نہیں آتا بہت سستا آتا ہے اور کافی سارے ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس میں مطلب لگ بھگ کتنی ہو گئی ہے 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 اس میں پورا مہینے کا ہے 30 ٹیبلٹس ہیں تو یہ پورے مہینے کا کام کرتا ہے اور اگر ایک ایک دن چھوڑ کے کھاؤ گی تو ایک پتہ چلے گا پورے دو مہینے تک اور بہت سستا آتا ہے تو بڑیہ جگاڑ ہے یہ بی ٹیبلٹس کے لئے ضرور لینا چاہیے اگر آپ 30 پلس ہو گئے ہونا تو آپ کو ضرور دھیان دینا چاہیے ان سب چیزوں پر کی آپ کی بڑی میں B12 کی کیلشیم کی D3 کی ٹھیک ہے آئرین کی فالیک ایسٹ کی ان سب چیزوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی ٹیسٹنگ کراتے رہی اگر کچھ بھی ہے تو سپریمنٹ لینے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے لیکن اپنی بڑی کو ٹھیک رکھیے ٹھیک ہے اور بھی کوئی کوشن ہو کر آپ کا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں